اسلام علیکم میں ہوں سویل کان آپ دیکھ رہے ہیں سکین کیر سٹوڈیو بیس کے پچھلی ویڈیو میں ہم نے کامن سکین کیر روٹین دیکھی تھی جو کہ کوئی بھی یوز کر سکتا ہے لیکن آج کی ویڈیو ہماری آئلی سکین والوں کے لیے ہے آئلی سکین موسٹلی لوگوں کا آج کل ایشو رہتا ہے کہ ان کے فیس پہ آئل آ رہا ہوتا ہے تو آج ہم آئلی سکین کیر روٹین دیکھیں گے تو فرسٹ آف آل ہم دیکھیں گے دن کی روٹین دن کی روٹین میں ہم نے فرسٹلی صبح اٹھتے ہی جنرل کلینزر سے اپنے فیس کو واش کرنا ہے جنرل کلینزر وہ ہوتے ہیں جن کلینزر میں کوئی بھی زرات وغیرہ پارٹیکلز وغیرہ نہیں ہو کیونکہ کچھ کلینزر ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں ایکس فولیٹر پارٹیکلز ہوتے ہیں تو ہم نے وہ کلینزر نہیں یوز کرنا ہے دن کلینزنگ کرنے کے بعد ہم نے ٹونرز یوز کرنا ہے تو ہم نے سیرمز یوز کرنا ہے کیونکہ سیرمز ہماری دیمیج سکن کو ریپیر کردیتے ہیں ہماری سکن کو لائٹن اپ کردیتے ہیں اور ہماری جو ایکنی پراند سکن ہوتی ہے اس کو ختم کردیتے ہیں آئلی سکن والوں کے لیے جو جو سیرمز یوز ہو سکتے ہیں اس کی ویڈیوز ہم آلٹی بنا چکے ہیں ان ویڈیوز کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا then ہم آئی کریم یوز کریں گے کیونکہ آئی کریم ہمارے آئیز کے آراؤنڈ جو بھی ڈارک سرکلز وغیرہ پروڈیوس ہو رہتے ہیں ان کو ریموف کر دیتے ہیں آئی کریمز یوز کرنے کے بعد ہم نے لاسٹ پہ ایس پی ایس پی ایس یوز کرنے مطلب سن سکرینز یوز کرنی ہے جن لوگیں کیوں آئلی سکین ہوتی ہے جب وہ سن بلوکس وغیرہ یوز کرتے ہیں کیونکہ سن بلوک کی آئلی نیچر ہوتی ہے جن ہمارے پاس نائٹ روٹین ہے نائٹ روٹین میں ہم نے آئل کلنزر یوز کرنا ہے کیونکہ یہ جنٹل کلنزنگ بانمز ہوتی ہیں جو کہ میک اپ اور باقی ایمپیورٹrementیز کو ختم کر دیتی ہیں پھر اس کے بعد ہم نے وارٹر بیس کلنزر یوز کرنا ہے جو کہ ہمارے وائٹ ہیڈز بلیک ہیڈز اور بریک آوٹس کو ریموف کر دیتے ہیں ہم نے ٹونر یوز کرنا ہے ٹونر یوز کرنے کے بعد ہم نے سیرم یوز کرنا ہے سیرم کے بعد ہم نے آئی کریم یوز کرنی ہے اتنا سارا کچھ یوز کرنے کے بعد کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اب ان سب چیزوں کے بعد ہمیں موشیرائزر کی ضرورت نہیں ہے لیکن موشیرائزر ہم نے ہر حال میں لازمی یوز کرنا ہے کیونکہ موشیرائزر جو کہ ہمارے پاس جیلنگ فارم میں ہوتا ہے اور یہ ہمارے سکن کے ٹیکچر کو امپروف کر دیتا ہے ہماری سکن کو کام بنا دیتا ہے اور جو بھی انفلمیشن ہماری سکن کے اوپر آ رہی ہوتی ہے اس انفلمیشن کو ختم کر دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری سکن کے اوپر ایریٹیشن کاؤز ہو رہی ہوتی ہے ایریٹیشن کو بھی ختم کر دیتا ہے then weekly ہم نے two time exfoliator بھی یوز کرنا ہے اور exfoliator یوز کرنے کے علاوہ ہم نے فیشل ماسک بھی یوز کرنا ہے دو سے تین مرتبہ ہم ویک میں یوز کر سکتے ہیں پھر ہمارے پاس oily skin والوں کے لئے کچھ important tips آ جاتی ہیں تو اس میں first of all جو ہمارے پاس ہے کہ ہم نے cleansing کرتے وقت اپنے چہرے کو زیادہ rugged کے نہیں دونا like کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے چہرے کو بہت زیادہ rugged رہی ہوتے ہیں تو وہ ruggedنا نہیں ہے بہت gently cleanse کرنا ہے then alcohol ہم نے avoid کرنا ہے اور salicylic acid ہم نے اپنے face کے اوپر یوز کرنا ہے کیونکہ oily skin والوں کے لئے salicylic acid بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے وہ ہمارے skin کے اوپر سے oil remove کر دیتا ہے اور main important point یہ ہے کہ ہم نے moisturizer جو بھی use کرنا ہے ہم نے اپنی skin کے according use کرنا ہے کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ oily skin والے dry skin والوں کا moisturizer use کر رہے ہوتے ہیں اور dry skin والے oily skin والوں کا moisturizer use کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اس کی وجہ سے side effect cause کر رہے ہوتے ہیں like tanning وغیرہ mostly لوگوں میں اسی وجہ سے produce ہو رہی ہوتی ہے اور weekly ایک دفعہ clay mask بھی ہم نے use کر لینا ہے جب بھی make up ہم نے کرنا ہے تو make up کرنے سے پہلے اپنی skin کو prepare کر لینا ہے کیونکہ mostly لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ make up directly اپنی skin کے اوپر لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے clogs بن رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ان کے pores میں جو make up پھس رہا ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے acne cause ہو رہی ہوتی ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا topic hopes you like it if you like it please subscribe our channel پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ